مووی سٹارٹ ہوتی ہے اور ہم ایک کپل کو دیکھتے ہیں جو کہ کار میں پوسٹرن جا رہے تھے تاکہ اپنے نیو گھر میں شفٹ ہو سکیں کار میں بیٹھی عورت روڈ سائٹ پر دروازہ کھولتی ہے اور ایک ٹوائے بال باہر پھیکتی ہے اور اسی کے ساتھ ایک جنجر کلر کی کیٹ باہر نکلتی ہے اور بال کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگتی ہے اچانک ہی اس چھوٹی بلی کو ریالائز ہوتا ہے کہ اس کے آنر اسے وہیں چھوڑ کر جا چکے ہیں اور وہ یہ دیکھ کر بہت زیادہ افسردہ ہو جاتی ہے اور اسے بہت ساری ڈیفکلٹیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے پر وہ کسی نہ کسی طرح ٹرافک سے بچتے بچاتے دوبارہ سے فٹ پات پر آ جاتی ہے اسے وہاں پر ایک چھوٹا سا پیٹ ڈاگ ملتا ہے جو کہ اسے بتاتا ہے کہ اکثر لوگ اپنے پیٹ سے بور ہونے کے بعد انہیں یہاں پر لاوارس چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اتنا بتا کر وہ ڈاگ اپنے آنر کے ساتھ چلا جاتا ہے اب جنجر کیٹ کو وہاں پر ایک اور اپنے جیسی کیٹ نظر آتی ہے جو کہ بلیک کلر کی تھی اس بلیک کیٹ کو بھی اس کی آنر وہاں چھوڑ کر چلی گئی تھی اس سے پہلے کہ جنجر کیٹ اس بلیک کیٹ تک پہنچتی اور اس سے کچھ باتیں کرتی کہ وہ بلیک کیٹ پاس میں موجود ایک گھر کے اندر چلی جاتی ہے سو فرینڈز اگر آپ کو میری ایکسپلینیشن پسند آ رہی ہے تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کریں جنجر کیٹ پی اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس گھر کے اندر چلی جاتی ہے وہاں اسے ایک ڈوبر مین ملتا ہے جو اس کے پیچھے پر جاتا ہے اور وہ اس سے جان بچا کر بھاگتی ہے وہ اس سے بچتی بچاتی ایک عجیب سے دکھنے والے ہانٹیڈ ہاؤس کے اندر چلی جاتی ہے ڈوبر مین جنجر کیٹ کو اس عجیب سے گھر کے اندر جاتا دیکھ کر وہاں سے دم دبا کر بھاگ جاتا ہے کیونکہ ہر کوئی اس کو ہانٹیڈ ہاؤس سمجھتا تھا جنجر کیٹ اندر جانے کے لئے دروازہ کھولنے کی کوشش کرتی ہے لیکن دروازہ لوگ تھا اور اندر جانے کا کوئی بھی راستہ موجود نہیں تھا تب ہی اچانک اس کی نظر دو پیجنز پر پڑتی ہے جو کہ گھر کے باہر موجود ونڈو سے اندر چلے جاتے ہیں انہیں دیکھ کر جنجر کیٹ کو ایک آئیڈی آتا ہے اور وہ گھر کے پاس میں موجود ٹری پر چڑھ کر اسی ونڈو کے ذریعے سے گھر کے اندر داخل ہو جاتی ہے اس گھر میں بلکل اندھیرہ چھایا ہوا تھا اور ہر چیز بکھری ہوئی تھی دراصل یہ گھر ایک بوڑھے جادو گھر کا تھا جس کا نام لورنس تھا یہ گھر جادو میں استعمال ہونے والی چیزوں سے بھرا پڑا تھا جنجر کیٹ کو یہاں پر بہت سی ڈیفکلٹیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اسے نہیں معلوم تھا کہ کونسی چیز کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے جنجر کیٹ کو وہاں پر میگی نام کی ایک سفید چویا ملتی ہے اور جب وہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے تو میگی اس سے ڈر کر بھاگ جاتی ہے کیونکہ میگی یہ سمجھ رہی تھی کہ جنجر کیٹ اسے کھا جائے گی اب میگی بھاگتے ہوئے جیک کے پاس آ جاتی ہے جو کہ ایک ریبٹ ہے اور میگی کا بہت اچھا دوست ہے جیک جنجر کیٹ کو گھر کے اندر دیکھ کر بہت غصہ کرتا ہے اور اسے گھر سے باہر نکال دیتا ہے جادوگر لورنس کو جانوروں سے بہت پیار تھا اس لئے انہوں نے کئی جانوروں کو گھر میں پال رکھا تھا جیک بھی جادوگر لورنس کا پیٹ اینیمل تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ جنجر کیٹ اس گھر میں رہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے حصے کا پیار جنجر کیٹ کو مل جائے اور وہ ہمیشہ جادوگر لورنس کا فیورٹ پیٹ رہنا چاہتا تھا گھر کے باہر آ کر جنجر کیٹ بہت سیڈ تھی تب ہی اچانک بارش شروع ہو جاتی ہے اور بارش سے بچتے ہوئے جنجر کیٹ ایک بار پھر سے گھر کے اندر گر جاتی ہے گھر کے اندر آ کر وہ دیکھتی ہے کہ جادوگر لورنس اپنے پیٹ اینیملز اور ہیومنائید گیجٹس کے ساتھ کھیل رہے تھے جادوگر لورنس نے اپنے میجک شو کے لیے کچھ گیجٹس بنائے تھے جو میجک شو کے دوران ان کی ہیلپ کرتے تھے جادوگر لورنس کو کسی کی آہٹ چنائی دیتی ہے اور وہ اپنے تمام پیٹس اور ہیومنائید گیجٹس کو چھپنے کے لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ اپنی چیزوں کو کسی کے ساتھ شیئر کرنا نہیں چاہتے تھے جب جادوگر لورنس جا کر دیکھتے ہیں تو وہاں پر اس کا نیپیو ڈینیل تھا وہ ریال اسٹیٹ کا بزنس کرتا تھا اور جادوگر لورنس کا گھر بیچ کر پروفٹ کمانا چاہتا تھا لورنس اپنا گھر بیچنے سے انکار کر دیتے ہیں جس پر ڈینیل انہیں کنونس کرنے کی کوشش کرتا ہے تب ہی اسے چھینکے آنے شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ وہاں پر جنجر کیٹ موجود تھی اور اسے بلیوں سے الرجی تھی اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے ڈینیل کو ہونے والی الرجی کو دیکھ کر جیک اور میگی کو یقین ہو جاتا ہے کہ جنجر کیٹ پھر سے گھر کے اندر آ چکی ہے ڈینیل کے جانے کے بعد لورنس ایک بار پھر سے اپنے پیٹ آنیملز اور ہیومنائی گیجٹ کے ساتھ ٹائم اسپین کرنے لگتے ہیں اور وہ باتیں کرتے کرتے وہیں بیٹھے بیٹھے سو جاتے ہیں تب ہی جیک اور میگی جنجر کیٹ کو چھپا ہوا دیکھ لیتے ہیں جیک دوبارہ سے جنجر کیٹ کو گھر سے بھگانے کی کوشش کرتا ہے اور اسی شور شرابے میں جادوگر لورنس کی آنکھ کھل جاتی ہے جنجر کیٹ کو دیکھ کر جادوگر لورنس کو اس پر بہت پیار آتا ہے اور وہ اسے بھی اپنی فیملی کا نیو میمبر بنا لیتے ہیں سارے گیجٹز جنجر کیٹ کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہے تھے کہ اچانک بجلی کڑکتی ہے اور جنجر کیٹ ڈر کر لورنس کی گلے سے لپڑ چاہتی ہے اور لورنس ہستے ہوئے جنجر کیٹ کا نام تھنڈر رکھ دیتے ہیں لیکن جیک اور میگی تھنڈر سے بلکل بھی خوش نہیں تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ تھنڈر بھی اس فیملی کا حصہ بنے کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ تھنڈر ان کے حصے کا پیار بھی لے لے گی جادوگر لورنس تھنڈر کو اپنے پیجنز کی جوڑی سے ملواتا ہے جن کا نام کارلو اور کارلا تھا اس کے بعد سارے پیٹز اور گیجٹز مل کر خوب انجوائے کرتے ہیں اور تھنڈر بھی ان کے ساتھ خوب مستی کرتی ہے جادوگر لورنس تھنڈر کو اپنے ساتھ بیٹ پر لے کر سو جاتے ہیں لورنس کے سونے کے بعد جیک اور میگی تھنڈر کے پاس جاتے ہیں اور اسے وارن کرتے ہیں کہ وہ صبح سورج نکلنے سے پہلے یہاں سے چلی جائے نیکسٹ وارننگ تھنڈر لورنس کے گیجٹز کے ساتھ خوب کھیلتی ہے تھنڈر کو یہ سب بہت اچھا لگ رہا تھا جیک اور میگی جب تھنڈر کو گھر کے اندر دیکھتے ہیں تو جیک تھنڈر کو ماننے کے لیے اس کی طرف دوڑتا ہے لیکن جادوگر لورنس جیک کو پکڑ لیتا ہے اور اس کو میجک واکس کے اندر بن کر دیتا ہے جادوگر لورنس آج ایک ہاسپٹل میں میجک شو دکھانے کے لیے جا رہا تھا تھنڈر بھی اس کے ساتھ جانے کی ضد کرتی ہے اس لیے وہ تھنڈر کو بھی اپنے ساتھ لے جاتا ہے جب وہ لوگ ہاسپٹل پہنچتے ہیں تو لورنس ہاسپٹل میں موجود چھوٹے بچوں کے سامنے میجک شو پرفارم کرتے ہیں اور بچے میجک شو دیکھ کر بہت خوش تھے تھنڈر بھی اس سب سے بہت خوش تھی پھر وہ لوگ گھر واپس آنے لگتے ہیں جس باکس میں جیک بنتا اسی باکس کے اوپر تھنڈر بیٹھی ہوئی تھی جیک تھنڈر کو سبق سکھانے کے لیے باکس کے اندر موجود سراخوں کے ذریعے سے تھنڈر کو تنگ کرنے لگتا ہے تھنڈر اپنے آپ کو بچانے کے لیے ادھر سے ادھر ہونے لگتی ہے جس کی وجہ سے لورنس کی سائیکل دسپیلنس ہو جاتی ہے اور ان لوگوں کا بہت زبردست ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے تھنڈر روڈ پر گر کر بے ہوش ہو جاتی ہے اور جادوگر لورنس کا بھی بہت برا حال ہو جاتا ہے جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ ایک فٹ پات پر پڑی ہوئی تھی اور اس کے قریب وہی ڈاگ تھا جو اسے اس کے آنر کے چھوڑ جانے کے بعد ملا تھا ڈاگ تھنڈر کو بتاتا ہے کہ جادوگر لورنس کی حالت بہت خراب ہے اور ان کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ ہوسپیٹلائز ہیں تھنڈر یہ سب سن کر بہت افسردہ ہو جاتی ہے کیونکہ وہ خود کو اس سب کا قصور وار مانتی ہے سین چینج ہوتا ہے اور ہم جادوگر لورنس کو دیکھتے ہیں جو کہ ہوسپیٹلائز تھے اور جیک اور میگی ابھی تک میجیکل باکس میں کہتے ہیں اور وہ لوگ اس بات سے بے حد خوشتے کہ فائنلی تھنڈر سے ان کی جان چھوٹ چکی ہے ڈینیل جادوگر لورنس سے ملنے ہوسپیٹل آتا ہے اور اسے مشورہ دیتا ہے کہ اب اسے میجیک شو کرنا چھوڑ دینا چاہیے اور اپنا گھر بیچ کر اپنے باقی کی زندگی سکون سے ایک آئرلینڈ پر گزارنی چاہیے لیکن لورنس انکار کر دیتے ہیں کہ وہ اپنا گھر نہیں بیچنا چاہتے جس کی وجہ سے ڈینیل غصہ ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور وہ گھر پر قبضہ کرنے کا کوئی دوسرا پلان سوچنے لگتا ہے لورنس کے پیٹس کو ڈینیل پر شک ہو رہا تھا کہ وہ یقینا لورنس کے ساتھ کچھ برا کرنا چاہتا ہے تھوڑے جائم کے بعد ہاسپٹل میں موجود وہ بچے جنہیں لورنس نے میجیک شو دکھایا تھا لورنس کی طبیعت پوچھنے آتے ہیں لورنس کو سوتا ہوا دیکھ کر وہ لوگ لورنس کا میجیک باکس کھولتے ہیں اور کارلو اور کارلا باکس میں سے نکل کر اڑ جاتے ہیں شور کی آواز سن کر وہاں پر موجود ایک نرس آ جاتی ہے جو کہ بہت دسٹرکٹ تھی اور بچوں کو ڈانٹ کر وہاں سے بھگا دیتی ہے دوسری طرف ہم تھنڈر کو دیکھتے ہیں جو کہ لورنس کی گھر واپس آ گئی تھی اور کارلو اور کارلا بھی گھر آ جاتے ہیں کارلو اور کارلا تھنڈر اور باقی روبوٹس کو لورنس کی کنڈیشن کے بارے میں بتاتے ہیں اور انہیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ ڈینیل کی نیت کچھ ٹھیک نہیں ہے اور وہ لورنس کے ساتھ کچھ برا کرنا چاہتا ہے تھنڈر ان سب باتوں سے بہت افسردہ ہو جاتی ہے اور وہ سب کو محتاط رہنے کو کہتی ہے کیونکہ لورنس کی غیر موجودگی میں وہ لوگ کسی بھی ڈیفکلٹی میں پھس سکتے تھے سین چینج ہوتا ہے اور ہم ڈینیل کو دیکھتے ہیں جو کہ لورنس سے ایک بار پھر سے ہاسپٹل ملنے آیا تھا اور وہ اپنے ساتھ گھر کے جالی پیپرز بھی لے کر آیا تھا اور وہ بہت ہوشیاری سے لورنس سے اس پر سگنیچر لے لیتا ہے کیونکہ لورنس بے ہوشی کی حالت میں تھے اور انہیں کچھ بھی معلوم نہیں تھا کہ ڈینیل ان کے ساتھ کیا کر رہا ہے ڈینیل ان کے میجیکل باکس کو اپنے ساتھ لے کر گھر آ جاتا ہے اور وہ اپنے ساتھ کلائنڈ بھی لے کر آیا تھا تاکہ وہ گھر دکھا کر گھر کو سیل کر سکے تھنڈر جب ڈینیل کے ساتھ کچھ نئے لوگوں کو دیکھتی ہے تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ ڈینیل گھر بیچنا چاہتا ہے لہٰذا وہ ایک پلائن بناتی ہے اور جیسے ہی وہ لوگ اندر انٹر ہونے لگتے ہیں تھنڈر کارلو اور کارلا کو بھیج کر ان کے اوپر بیٹ کروا دیتی ہے اور وہ کپل ڈینیل کے اوپر بہت گصہ کرتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے ڈینیل کو اس سچویشن میں بہت گصہ آ رہا تھا اور وہ لورنس کے میجیکل باکس کو گھر کے اندر رکھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے تھنڈر روبوٹس کی مدد سے باکس کو کھلتی ہے اور جیک اور میگی کو باہر نکالتی ہے لیکن جیک تھنڈر کا احسان ماننے کے بجائے اسے لورنس کی کنڈیشن کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے اور اسے گھر سے نکل جانے کو کہتا ہے لیکن جب تھنڈر اسے بتاتی ہے کہ اس کی وجہ سے ہی ڈینیل گھر کے اندر انٹر نہیں ہو سکا کیونکہ اسے کیٹ سے الرجی ہے اور اگر وہ گھر سے باہر چلی گئی تو وہ کسی بھی وقت سب کو گھر سے باہر نکال سکتا ہے جیک تھنڈر کی بات اسے ایگری کر لیتا ہے اور وہ اسے گھر کے اندر رہنے کی اجازت دے دیتا ہے مگر اسے ایک پنجرے میں قید کر دیتا ہے نیکسٹ ڈی ڈینیل پھر سے ایک نیو کلائنٹ کو لے کر آتا ہے اور جب کارلو اور کارلا اس کے اوپر بیٹ کرنے جاتے ہیں تو ڈینیل امریلا آگے کر دیتا ہے تاکہ کلائنٹ کو کسی بھی قسم کی گندگی سے بچایا جا سکے وہ کلائنٹ کو اندر بھیج دیتا ہے تاکہ وہ گھر کو اندر سے دیکھ سکیں اور وہ خود باہر ہی ویٹ کرتا ہے کیونکہ گھر کے اندر تھنڈر کی موجودگی کی وجہ سے اسے الرجی ہو جاتی تھی ڈینیل کو پکا یقین ہو چکا تھا کہ گھر کے اندر ضرور کوئی کیٹ موجود ہے اس لیے وہ گھر کے باہر رہ کر ہی اندر دیکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ شاید اسے وہ کیٹ نظر آ جائے گھر دیکھنے آنے والے کلائنٹ کے پاس وہی ڈاگ موجود تھا جو کہ تھنڈر کو فٹ پات پر ملا تھا وہ تھنڈر کو بڑی مشکل سے پنجرے میں سے آزاد کر دیتا ہے اور فائنلی ڈینیل بھی تھنڈر کو دیکھ لیتا ہے دوسری طرف جب گھر دیکھنے آنے والی کلائنٹ گھر دیکھ رہی تھی تو میگی سامنے آ کر اس کو برے طریقے سے ڈرا دیتی ہے جس کی وجہ سے وہ بڑی زور سے زینے پر سے گر جاتی ہے اور وہ کلائنٹ بھی غصہ کرتے ہوئے اپنے ڈاگ کو لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے تھنڈر پنجرے سے آزاد ہونے کے بعد لارنس سے ملنا ہسپٹل جاتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ لارنس اس پر غصہ کریں گے کیونکہ اسی کی وجہ سے لارنس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا لیکن وہ اسے بلا کر اسے پیار کرنے لگتے ہیں اور ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا جیسا وہ سوچ رہی تھی وہ لارنس کی اور زیادہ فین ہو جاتی ہے اور لارنس کے ساتھ چھپک کر بیٹھ جاتی ہے اتنے میں ہسپٹل کی وہ ہی سٹرکٹ نرس آ جاتی ہے اور اس سے پہلے کہ وہ تھنڈر کو دیکھ پاتی تھنڈر اسے دیکھ کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے دوسری طرف ڈینیل نے بھی سوچ رکھا تھا کہ اس نے بھی ہار نہیں ماننی اور وہ پھر سے ایک اور کلائنٹ کو گھر دکھانے کے لیے لے آیا تھا اور جب میگی پچھلی بار کی طرح اس بار بھی انہیں ڈرانے کے لیے آتی ہے تو اس بار تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا کیونکہ وہ کلائنٹ تو میگی سے بلکل بھی نہیں ڈرتا اور اسے اپنے ہاتھ پر سے ہٹا دیتا ہے اور وہ اسے فش باول میں قید کر کے آگے بڑھ جاتا ہے اتنے میں تھنڈر بھی گھر واپس آ جاتی ہے اور اس کے آنے کے بعد ڈینیل کی الرجی بڑھنے لگی تھی اور وہ گھر سے باہر چلا جاتا ہے اس کلائنٹ کو تو گھر بہت پسند آیا تھا اور وہ اس گھر کو لینے کے لیے راضی بھی ہو چکا تھا لیکن تھنڈر روبوٹس کے ساتھ مل کر اس کلائنٹ کی بیوی کو برے طریقے سے ڈرا دیتی ہے اور وہ لوگ بھی گھر کو ہانڈرٹ سمجھ کر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں ڈینیل کو اب بہت غصہ آ جاتا ہے کیونکہ ہر بار کلائنٹ اس گھر کو ہانڈرٹ بول کر جا رہے تھے اور وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر اصل مانچرا کیا ہے اس لیے وہ گھر کی تمام چیزوں کو باہر پھیکنے کا ڈیسائٹ کرتا ہے تاکہ وہ جان سکے کہ آخر اصل ماملہ ہے کیا دوسری طرف سب لوگ تھنڈر کو انکاریچ کر رہے تھے کیونکہ تھنڈر نے ہی روبوٹس کے ذریعے مل کر اس گھر کو بکنے سے بچا لیا تھا لیکن جیک اور میگی کو یہ باتیں بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی کیونکہ وہ اب بھی تھنڈر سے نفرت کرتے تھے اور اسے بالکل بھی اچھا نہیں سمجھتے تھے تھوڑے دن کے بعد ڈینیل پھر سے دو آدمیوں کو اپنے ساتھ لے کر آ جاتا ہے جو کہ ڈینیل کی رضا مندی سے اس گھر کا سارا سامان باہر نکالنے لگتے ہیں تھنڈر پہلے سے جانتی تھی کہ ڈینیل گھر کا سامان نکالنے کے لیے ضرور کسی نہ کسی کو لے کر آئے گا اس لیے وہ ہیومنائیڈ رپورٹس کے ساتھ مل کر ان لوگوں کو ڈرا دیتی ہے اور وہ لوگ بھی اس گھر کو ہانٹرٹ سمجھ کر وہاں سے دم دوا کر بھاگ جاتے ہیں اب ڈینیل ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ خود گھر کے اندر جائے گا اور اس گھر کی ریالیٹی معلوم کرے گا لیکن جیک کی بے وکوفی کی وجہ سے تھنڈر ڈینیل کے سامنے جا کر گر جاتی ہے اور ڈینیل اسے مارنے کے لیے آگے بڑتا ہے جیسے جیسے وہ تھنڈر کو مارنے کے لیے آگے بڑتا ہے ویسے ویسے اس کی الرجی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اور اسے مجبور ہو کر گھر سے باہر جانا پڑتا ہے دوسری طرف ہم لارنس کو دیکھتے ہیں جسے ہسپٹل میں نرز بتاتی ہے کہ ڈینیل اس کے گھر کو کلائنٹس کو دکھا رہا ہے تاکہ وہ اس گھر کو بیچ سکے اور وہ لارنس کو ایک آئرلینڈ پر بھیجنے کی تیاری کر رہا ہے لارنس کو یہ سب سن کر بہت غصہ آتا ہے اور وہ اپنا گھر بچانے کے لیے اپنے گھر واپس جانا چاہتے تھے لیکن پیر میں چوٹ لگنے کی وجہ سے انہیں گھر جانے کی پرمیشن نہیں دی جاتی انہیں ہسپٹل سے ڈسچارج ہونے میں ابھی کافی ٹائم باقی تھا نیکسٹ ڈے ڈینیل پوری دیاری کے ساتھ لارنس کے گھر آتا ہے اس نے اپنے آپ کو پورا کور کر رہا تھا تاکہ اس کے اوپر ایلرچی کا کوئی اثر نہ ہو سکے تھنڈر اس کے اوپر جھپٹا مارتی ہے لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے کہ ڈینیل کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور ڈینیل تھنڈر کے اوپر اپنی گن سے مسلسل شوٹ کر رہا ہوتا ہے تھنڈر ادھر ادھر بھاگ کر اپنی جان بچا رہی ہوتی ہے ڈینیل سے بچنے کے دوران وہ ایک کورنر پر جاتی ہے تو اوپر سے ایک باکس تھنڈر کے اوپر گر جاتا ہے اور سارے روبوٹس اور پیٹس کو لگتا ہے کہ شاید تھنڈر ماری گئی اب جادوگر لورنس کے روبوٹس ڈینیل کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں اور اسے گھر سے مار بھگاتے ہیں ڈینیل اب بہت زیادہ قصہ ہو جاتا ہے اور وہ ریکنگ بال کرین کی مدد سے گھر کو ڈیمالش کرنا شروع کر دیتا ہے سارے روبوٹس خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ اب ان کے ساتھ نہ چانے کیا ہوگا ڈینیل کے گھر کو ڈیمالش کرنے کے دوران تھنڈر بھی اس باکس سے باہر آ جاتی ہے اور سب تھنڈر کو زندہ دیکھ کر بہت خوشتے اسی دوران تھنڈر دیکھتی ہے کہ میگی کے اوپر ایک لکڑی کا پیز گرنے والا ہے اور تھنڈر میگی کو بچا لیتی ہے میگی تھنڈر کی بہت احسان مند ہو جاتی ہے اور وہ سمجھ جاتی ہے کہ تھنڈر ایک بہت اچھے دل کی گیٹ ہے دوسری طرف لورنس ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ کچھ بھی ہو انہیں ہر قیمت پر گھر پہنچنا ہوگا لیکن کیونکہ ابھی وہ ہسپیٹل سے ڈسچارج نہیں ہوئے تھے اس لئے انہیں اپنے گھر جانے کی اجازت بلکل بھی نہیں ملتی اور نرس انہیں واپس ان کے روم میں چھوڑ کر چلی جاتی ہے وہ دو بچے جو لورنس کا میجک شو دیکھا کرتے تھے لورنس ان کی مدد سے کسی نہ کسی طرح اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں جب وہ اپنے گھر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ڈینیل ان کا گھر ڈیمولش کرنے ہی والا تھا انہیں ڈینیل کے اوپر بہت غصہ آتا ہے لیکن دوسرے ہی لمحے ڈینیل انہیں اس پروپرٹی کے پیپرز دکھاتا ہے جس کے مطابق اب اس گھر کا مالک لورنس نہیں بلکہ ڈینیل تھا کیونکہ ہسپیٹل میں بہوشی کے دوران ڈینیل نے لورنس کے سگنیچر ان پیپرز کے اوپر لے لیے تھے اتنے میں کارلو اڑتا ہوا آتا ہے اور ڈینیل کے ہاتھ سے پروپرٹی کے پیپرز لے کر اڑ جاتا ہے اور ڈینیل مو تکتہ رہ جاتا ہے ڈینیل اور شدید غصے میں آ جاتا ہے اور وہ ریکنگ بال سے روبوٹس کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے تھنڈر بھی وہیں روبوٹس کے ساتھ موجود ہوتی ہے جیک تو دروازے کے بیچ میں پھنس گیا تھا وہ تو کسی بھی قسم کی مدد نہیں کر سکتا تھا میگی کسی نہ کسی طرح کرین کے اندر چڑ جاتی ہے اور وہ ڈینیل کو ڈسٹریکٹ کرنے لگتی ہے ڈینیل کرین نہیں چلا پاتا اور اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر تھنڈر بھی کرین کے اندر گس جاتی ہے تھنڈر کی کرین میں گسنے سے ڈینیل شدید الرجی کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کی حالت پتی ہو جاتی ہے اور کرین بھی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ریکنگ بال ڈینیل کی اپنی ہی کار کے اوپر گر جاتی ہے اور اس کی کار ڈسٹرائے ہو جاتی ہے تھنڈر ڈینیل کو حال سے بے حال کر دیتی ہے ڈینیل کو اپنی گلتی کا احساس ہو جاتا ہے دوسری طرف میگی بھی تھنڈر کی بہت اچھی دوست بن جاتی ہے نیکسٹ سین میں ہم لورنس کو میجک شور دکھاتا ہوا دیکھتے ہیں اب وہ پوری طرح سے صحتیاب ہو چکے تھے اور بچوں کو میجک کر کے دکھا رہے تھے اور سب ہی بچے بہت کچھ تھے اور اب ہم جیک کو دیکھتے ہیں اور وہ بھی تھنڈر کا بہت اچھا دوست بن چکا تھا اور اس نے تھنڈر کو اپنے نیو فیملی میمبر کے طور پر ایکسپٹ کر لیا تھا اور اسی کے ساتھ مووی کی ہیپی اینڈنگ ہو جاتی ہے تو فرینڈز اگر آپ کو میری ایکسپلینیشن پسند آ رہی ہے تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کریں تھنکس فور ووچنگ